ان میں سب سے پہلا قائدہ کیا ہے؟ یہ پانچ قائدے ہیں کل ملا کر ان میں سب سے پہلا قائدہ ہے کہ آخرت میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے اللہ جو بھی فیصلہ کرے گا اللہ غالب ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اللہ کسی پر ظلم کرے اللہ جو چاہے کرے کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا ہے اللہ اگر کسی پر ظلم کرے اور اللہ نہیں کرتا ہے تو کون ہے جو اللہ کی خلاف کچھ کر سکے لیکن اللہ تعالیٰ قدرت کے باوجود بھی ظلم نہیں کرتا ہے اللہ کی صفات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے تو پہلا قائدہ آخرت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کرے گا ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی اے میرے بندو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں بندے کی طرف سے اللہ پر کچھ لازم نہیں ہو سکتا ہے اللہ کو کون پوچھنے والا ہے اگر وہ سب کو جہنم میں ڈال دے کون اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے کون مخالفت کر سکتا ہے کون بھاگ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ عدل والا ہے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے اللہ نے یقینی طور پر اپنے نبی کے ذریعے سے خبر دے دی کہ اے میرے بندوں بندوں سے خطاب ہے کہیں یہ نہ سوچنے لگ جانا کہ میں ظلم کرتا ہوں کیونکہ جہاں قدرت ہوتی ہے وہاں ظلم آ جاتا ہے دنیا میں کسی کو اقتدار ملتا ہے وہ ظلم کرتا ہے اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے انی حرمت الظلم علی نفسی کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ اور تمہارے آپس میں درمیان میں بھی میں نے ظلم کو حرام کر لیا فَلَا تَظَالَمُوا تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تم پر بھی حرام کیا ہے میں ظلم نہیں کرتا ہوں لہٰذا تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو فَلَا تَظَالَمُوا اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ اللہ کسی کا حق ضائع نہیں کرے گا اور کسی کے حق سے زیادہ اس کو سزا نہیں دے گا